بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری ہوت سیکرٹس تو آج ہم بنائیں گے اپنے کچن میں بہت ہی مزیدار پشاوری نمکین گوشت اور یہ ہم بنائیں گے بیف میں یہ دیکھئے میرے پاس بیف ہے اور یہ ہے بیف کی چامپ بکرے کی چامپ تو آپ نے دیکھی ہوگی اور یہ دیکھی آج میرے پاس ہے بیف کی چامپ تو چلیئے بسم اللہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے پشاوری نمکین گوشت تو یہ دیکھئے سب سے پہلے ہم نے گیس پر رکھا ہے کڑائی کو اس میں ہم ڈالیں گے ککنگ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آئل ڈالنے کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گوشت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ سب سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت اچھا لگتا ہے جب آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں جب نہیں کرتے تو دل بہت اداس ہو جاتا ہے تو یہ دیکھئے سارا گوشت جو ہے یہ میرے پاس دو کلو بیف ہے جو کہ میں نے کڑائی کے اندر ڈال دیا ہے اس کو ہم نے یہاں پہ دس منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے بھون لینا ہے اور اب یہاں پہ اس میں ہم ایڈ کریں گے جو ہمارے پاس بڑے بڑے والی دو بیف کی چامپ ہیں یہ دیکھئے کہ یہ ہے ذرا گول والی جو ہڈی ہوتی ہے وہ اور یہ ہے لمبے والی تو یہ ڈال دی ہیں اب یہ ڈال کے اس کو بھوننا ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہے مگر کوئی بات نہیں آپ کے لیے سب کریں گے تو یہ دیکھئے دس منٹ ہو گئے ہیں مجھے گوشت کو بھونتے ہوئے اور گوشت نے کافی پانی چھوڑا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ادلک لیسن کا پیسٹ اور یہ آپ میری مہندی دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی بھانجی میری ماشاءاللہ چھ سال کی تو یہ اس نے رات کو میرے ہاتھوں پہ دل کھول کے پتہ نہیں کیا کیا اس نے کر دی ہے یہ مہندی مجھے اس نے لگائی ہے تو یہاں پہ اس کو ہم نے دس منٹ کے لیے اور بھوننا ہے بہت ہی اچھی طرح سے تو یہ دیکھئے دس منٹ گزر چکے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ایک چمچ ہے کالی مرش کا پاودر اس میں حلدی نہیں ڈالے گی اس میں لال مرش بھی نہیں ڈالے گی اور ایک چمچ ڈال دیا زیرہ پاودر اور تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے دو تین چھٹکی کٹی لال مرش کا یہ آپشنل ہے آپ کا دل کرے تو ڈالیں ورنہ آپ اسے رہنے دیں اور ایک کھانا کھانے کا چمچ اس میں میں نے ڈال دیا ہے نمک اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا سارا پانی جو ہے بیف کا اپنا پانی ہے اور یہ کافی ڈرائ ہو گیا اب اس میں ڈالیں گے ٹماتر تو یہ تین کافی بڑے بڑے سائز کے ٹماتر تھے میرے پاس جو میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں تو اس میں ایڈ کریں گے گرین چلیز ہیں میرے پاس چار پانچ بڑی لائچیاں ہیں چھوٹی لائچیاں ہیں وہ بھی ساتھ ہی ڈال دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے کیونکہ جو میٹ ہوتا ہے اس کی جو خوشبو ہوتی ہے جو سمیل ہوتی ہے اسے ختم کرنے کے لیے اس میں بڑی لائچیاں اور چھوٹی لائچیاں ڈالنا مست ہے ان کو آپ سکپ مت کیا کریں تو یہاں پہ اس کو اتنا زیادہ آپ نے بھوننا ہے کہ جو ٹماتر ہیں یہ اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائیں بے شک دس منٹ لگیں آپ کو یا پندرہ منٹ لگیں تو یہ دیکھئے دس سے پندرہ منٹ ہم نے ان کو بھون لیا ہے اور جو ٹماتر ہیں وہ بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں اور بلکل گل چکے ہیں بہت اچھے طریقے سے بھون گیا ہے یہ اب ہم نے اس کو پریشر لگانا ہے اور پریشر چلانا ہے پندرہ منٹ کے لیے تو یہ دیکھئے پریشر ہم نے اوپن کر دیا ہے اب گوشت گل چکا ہے اس کو ڈالیں گے کڑائی میں تو بلکل گوشت گل چکا ہے اور گیس پہ ہم نے رکھی ہے کڑائی اس میں ہم سارا جو ہمارا گوشت ہے وہ ڈال دیں گے یہ دیکھئے اور یہاں پہ اس کی جو ماشاءاللک ہے وہ آپ دیکھئے کتنی اچھی ہیں تو یہاں پہ اس کو اب ہم نے اچھے طریقے سے بھوننا ہے اس کا پانی جو ہے اس کو ڈرائی کرنا ہے تو یہ دیکھئے پانی ڈرائی ہو چکا ہے گوشت کو پھر ہم نے بہت اچھے سے بھون لیا ہے اور جو ہمارا بیف ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے بہت ہی یہ سوفٹ ہے بہت ہی گلہ ہوا ہے اس وقت تو اب یہ بھونائی ہو چکی ہے یہ تیار ہو چکا ہے فلیم اس کا میں نے سلو کر دیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور تھوڑی سی دو تین ہری مرچیں اور اب ہم اس کو ڈش میں نکالتے ہیں تو اس طرح سے اس کو ہم ڈش میں نکالیں گے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کا پشاوری نمکین گوشت بن کے تیار ہے بہت خوشبودار بہت ٹیسٹی بہت سوفٹ اور خوب بھونا ہوا کہ بھون بھون کے میں نے اس کو براؤن گلر کا کر دیا تو ابھی اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے اور میرے ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا یہ ہے اس کی چامپ اللہ حافظ بائے